اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کینا نیوز لائیو ہم آپ کو لے چلتے ہیں سیالکورٹ میں جہاں سابق ماون خصوصی عثمان ڈار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور میں نے اپنے لیڈر سے تو بہت سی چیزیں الحمدللہ سیکھی بھی ہیں سب سے زیادہ تو میں انسپائر ہوا ان کی فٹنس سے تو اس لیے میری کوشش رہتی ہے کہ ہم بھی فٹ رہے ہیں اور دوسرا دیکھیں جو میں وہ بات کہتے ہیں نا اس میں بڑا وزن ہے اللہ نے انسان کے ہاتھ میں نیت اور کوشش دی ہے کام یا بھی وہ دیتا ہے اور آپ سب دیکھ رہے ہیں جو میرے میں حمد ہے طاقت ہے جس طرح ہم پارٹی کے لیے کر سکتے ہیں ہم تو کر رہے ہیں باقی کام یا بھی اللہ نے دینی ہے کم از کم ہم مطمئن ہیں کہ ہم پورا زور لگا رہے ہیں جس حد تک ممکن ہے کہ ہم پاکستان طریقہ انصاف کے ورکرز کو چارج بھی کریں اور الیکشن کمپین میں برپور حصہ لیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے انڈ آف دا ڈے ہار اور جیت میٹر کرتی ہے لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے دو ہزار تیرہ میں یہی نشیست ہم ستر ہزار گوٹوں سے آ رہے ہیں اور پھر دو ہزار اٹھارہ میں یہی نشیست چالیس ہزار گوٹوں سے آ رہے ہیں اب یہ دیکھیں گے انشاءاللہ اندیس فیبروی کو کیا ہونے جا رہا ہے تو یہ حالات دیکھنے لی بات ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اوپر آئے ہیں ستر سے چالیس پر آئے ہیں آپ دیکھتے ہیں انشاءاللہ مجھے تو پوری امید ہے میں جس طرح ڈسکا شہر کے گلی محلوں میں جا رہا ہوں تیس تیس سالوں سے جو خاندان فیملیز پی ایم ایل این کا حصہ تھے وہ چھوڑ کے پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ بان رہے ہیں تو بڑی امیدیں ہیں تو مجھے تو پوری امید ہے انشاءاللہ اندیس فیبروی کو یہ کلافتہ ہوگا تو آپ لوگ دوائیں پچھلے ایک ماہ سے تقریباً روزانہ کی بنیادوں پہ پی ایم ایل این کے ایم ایز ایم پی ایز یونین کانسل کی سطح پہ بھاگ رہے ہیں دوڑے لگی ہوئی ہیں ان کی اگر یہ اتنے ہی کانفیڈینٹ ہے کہ زلہ سیال کورٹ میں ان کا بینک ووٹ ہے تو کیوں باہر سے لیڈرشپ آ رہی ہے کیوں آئے روز کوئی ایم این اے آ رہا ہے کوئی ایم پی اے آ رہا ہے اور بقیدہ انہیں ٹاس دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے یونین کانسل سے باہر نہیں نکلنا تو پھر چھوڑیں زلہ کو جس طرح زلہ سیال کورٹ میں پاکستان طریقہ انصاف کے ورکرز الیکشن لائے رہے ہیں تو نون لیک کے ورکرز پہ بھی چھوڑیں پتا چال جائے گا کس کے ورکر میں زیادہ جذبہ ہے پیشن ہے اچھے ڈار سب ایک چیز ہے کہ آپ اوپن ڈیلٹ جو انصاف کے ورکرز کو میری ضرورت تھی گراؤنڈ پہ الیکشن کمپین پہ تو یہ میرا ایک ذاتی فیصلہ تھا جس پہ میں نے ریزینیشن دیا اور انشاءاللہ اللہ الیکشن کے بعد بہت جلد ذمہ دارییں بھی سنبھالوں گا پرائیم ریسٹر عمران حان اپنے لیڈر کے ساتھ پہلے دن سے کھڑا ہوں اور انشاءاللہ آخری دن تک کھڑا رہوں گا اپنے لیڈر کے ساتھ آپ سب جانتے ہیں ہفتے کے روز پی ڈی ایم کی گیارہ جماعتوں نے مل کے این اے سیونٹی فائیو تسیری ڈسکا میں ایک جلسی کی ہم لوگ تو اکسپیکٹ کر رہے تھے جس طرح آر اور پار کی یہ باتیں کرتے ہیں اور مریم صفدس اہب آ رہی ہیں اور زلہ سیالکورٹ کو یہ نون لیگ کا قلعہ کہتے ہیں اور میں سمجھ داؤں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز کو بھی میوسی ہوئی جس طرح کا ان کا ایک وہاں اجتماع تھا اور میں اس کے ساتھ ساتھ جو کل زلہ سیالکورٹ تسیل ڈسکا کے پاکستان طریقے انصاف کے ورکرز نے تسیل ڈسکا کے عظیم شہریوں نے ایک تاریخی اجتماع کیا ایک ریلی نکالی اور میں سمجھ داؤں میڈیا کی آنکھی پاکستانی قوم کو دکھا سکتی ہے کہ ایک طرف پورے پنجاب کی لیڈرشپ تھی نون لیگ کی مریم صفدر اسے خود لیڈ کر رہی تھی پی ڈی ایم کی گیارہ جماعتیں مل کر بھی تسیل ڈسکا میں پاکستان طریقے انصاف عمران خان کے نوجوانوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں دیکھیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستانیوں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں پہلے یہ دھاندلی کی بات کر رہے تھے دھاندلی کا بیانیاں لے کے یہ باہر آئے دیکھیں پارٹی کی تو خواہش تھی کہ الیکشن سینٹ کا کنٹیس کیا جائے اور ایون مجھے کا بھی گیا لیکن آپ سب جانتے ہیں میرا ایک حلق ہے سیالکورٹ کے ایک لاکھ پندرہ ہزار لوگوں نے مجھے ووڈ دی ہے جب آپ سینٹر بن جاتے ہیں پھر آپ کا حلقہ نہیں رہتا ہے آپ پھر ایک سینٹ میں ہی ایک آواز بلند کر سکتے ہیں اور بالحصوص میں تو خواہش صاحب کو فری اینڈ نہیں دوں گا پچھلے دو الیکشنز میں ان کا مقابلہ کیا تھا انشاءاللہ تعالی اگلے الیکشن میں بھی ان کا مقابلہ کریں گے تو میں اس لیے سینٹ میں نہیں گیا جہاں تک حافظ حمد رضا صاحب کی بات ہے ان کا بھی ایک کانسیچینسی ہے ان کا بھی حلق ہے ماشاءاللہ ہمارے سابق وزیر بھی ہیں یہ آگے آج جمہو کشمیر کا الیکشن بھی آ رہا ہے انہوں نے اس میں بھی کانٹیس کرنا ہے انہوں نے بھی جو ان کے ووٹرز یا ان کی نمائندگی کرنی ہے تو یہ نہیں کہ سیالکورٹ کو ایس اچ کوئی آفر نہیں ہوئی یا ہمیں کہا نہیں گیا صرف یہ ایک سوچ کی بات ہے میں سمجھ داؤں کہ میں پریکٹیکل یہ جو حلقے کی پولٹکس ہے اس میں سیالکورٹ کے لوگوں کے لیے زیادہ حدمت کر سکتا ہوں بجائے ایک سینیٹر بن کے ایک آسان زندگی کی طرف جا سکتا ہوں اگر آپ ایم این اے اور سینیٹرز کو دیکھیں ایم این اے کیا ایک حلقہ ہے اور اس میں وہ جواب دے آپ نے ووٹرز کو اس کی ڈویلمنٹ کے حوالے سے تلیم سہت کے حوالے سے تو اس لیے میں نے تو فیصلہ کیا کہ سیالکورٹ میں اور بالحصوص جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہائیہ صاحب کو ہم نے فری اینڈ نہیں دینا ہے دوسری طرح دیکھیں آپ نے سینیٹرز کی بات کی ہے حرید و فوت کی آپ تریح اٹھا کے دیکھ لیں حکومت کے پاس وسائل ہوتے ہیں جو بھی ماضی کی حکومت دیکھ لیں تو اس لیے حکومت کو کیا گبرانے کی ضرورت ہے اگر ایسی بات ہے اور آپ جیسے سپیکر صاحب کی بات کر رہے ہیں اگر ایک لمحے کے لیے ہم مان بھی لیں کہ بکنے والے بھی پی ٹی آئی کے تھے حریدنے والے بھی پی ٹی آئی کے تھے تو پھر پی ٹی آئی کو کیا ضرورت ہے اگر گھر میں ہی ساری بندر بانڈ چل رہی تھی تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے اس خوف سے جی کہ ہمارے پھر نہ بک جائیں کسی اور کے آگے تو ہم یہ قانون اور بات کر رہے ہیں حرید و فوت کے بزار بند کرنے کی اصل فکر تو پی بس پارٹی اور مولانا فضل ایمان صاحب کو ہے پچھلے سینیٹر الیکشن میں ایک سیٹ نہیں نکلتی تھی کے پی سے پی بس پارٹی کی دو سینیٹرز ان کے بنے کیا کیا انہوں نے ان دو سینیٹرز کے ساتھ اور مولانا فضل ایمان کے لیے تو سینیٹر الیکشن جو ہے وہ مال بنانے کا ذریعہ ہے سب سے زیادہ بولی تو بلوچستان اور ہیپر پختون انہوں نے لگتی ہے تو ان کی طریقہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طرح سے زبیر فروشی کا بزار گرم رکھا اس لیے یہ لوگ اس ترمیم کی طرف نہیں آ رہے ہیں چونکہ انہیں یہ سب سوٹ کرتا ہے مزید خبر اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہی ہے ہمارا چینل کیانا نیوز لائیو ہر خبر تحقیق کے ساتھ